بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی لائک گلاس میں سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اب کل آپ نے جب ہم نے کوئسنس کیے تھے جیسے کوئسنس کیا رہی ہے ایکزامپل جب ہم نے آپ کو کرائی تھی جیسے ہی سامنے آگ کے ایکزامپل کہ ہم نے جب اس کو نمیریکل انٹیریشن میں ٹرپزائیڈل رول سے کیا تھا تو اس کا انصر آیا 9.37411 اور جب ہم نے ایکزیکٹ جو فارمولہ تھا اس سے اس کو انٹیریشن کو فائنڈ آٹ کیا تو وہ آیا 9.29357 ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے ایرر ہمارے پاس آ رہا تھا 0.08054 اب یہ جو ایرر ہے اپروکسیمیٹلی ایرر کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں میکسیمم ایرر کتنا ہو سکتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کا ہمارے پاس ایک فارمولہ فارمولہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس چلیں گے ہاں جیسے ہی ہمارے پاس دیا ویڈا ہاں جیسے ہی ہمارے پاس دیا ویڈا ایرر کتنا ہوتا ہے ایرر کتنا ہوتا ہے ایرر کتنا ہوتا ہے میکسیمم جو ہے یہ پروکسیمیٹلی ایرر جو ایرر کتنا ہوتا ہے اس کے ایکوال ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو ایرر کتنا ہے بی منس اے تو آپ کو پتا ہے جو انٹرول کا اے بی کا انیشیل انٹ پوائنٹ ہے اور ان نمبر آف انٹرولز ہے این یہاں پہ کیا ہے نمبر آف انٹرولز اور انٹرولز ہے سکتے اب دیکھے ایرم کو ایرم ہمار پس کامیم مکسیمم روز ایر کتنا ہوتا ہے ایر کتنا ہوتا ہے ایر کتنا ہوتا ہے ایر کتنا ہوتا ہے یعنی کہ جیس فنکشن کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو سیکنڈ ڈیریوٹیو ہے ہاں جی وہ اے بی کتنا ہوتا ہے جتنے بھی اس کی فنکشنل ویلیوز ہیں سیکنڈ ڈیریوٹیو کی ان سب میں جو میکسیمم ویلیو ہے دارٹیز ہے ٹھیک ہے اب یہ جب ساری ویلیوز ہم فائنڈ آف کر لیتے ہیں ایم اینا پہ آرڈی بتا ہوتا ہے بی منس اے ٹھیک ہے تو اب اس فارمولی میں پٹ کر کے ہم ایرر جو ہے وہ میکسیمم کاؤنٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب نیکس جو ہے وہ یہی اگزامپل اسی حالے سے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھو کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ میکسیمم ایرر بات ہم نے کیا ہے کہ ہم اس اے جو ہے وہ فارمولی سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ نے جو ایرر ہے آپ کا پوائنٹ زیرو زیرو فائنڈ سے لیس ہونا چاہیے تو کل جب میں نے آپ کو بتایا تھا اگزامپل بھی یہ کرائی تھی جس میں ہم نے ایرر فائنڈ اوٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ایرر کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکتا ہے بائے انکریزنگ نمبر آف سب انٹرولز تو یہی چیز ہم یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا ف اف ایکس ہے ون آور ون پلس ایکس ٹھیک ہے تو فرس ڈیریویٹیو آپ کا آیا مائنس ون آور ون پلس ایکس کا سکیئر ڈبل ڈیریویٹیو ٹو ون پلس ایکس کی پار مائنس 3 یہ آپ کا سیکنڈ ڈیریویٹیو آ گیا اب زیرو سے ون ٹلوز انٹرول پہ آپ نے جو ہے وہ انٹیگرل کو ایرر فائنڈ اوٹ کرنا ہے جس کا آپ نے ایرر فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ ایرر جسے لیس ہو ٹھیک ہے تو تو اس کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایم کو کیا ڈیفائن کیا تھا کہ میکسیم آف ایف ڈیریوے ٹھیک ہے ایف ڈیریوے ایف ڈیریوے اے ایکس آپ کے سامنے کیا آیا ہے ٹو کی پار ون پلس ایکس کی پار تو انٹو سوری ٹو انٹو ون پلس ایکس کی پار مائنس 2 ٹھیک ہے ہاں جی تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ f double dash of x اس closed interval پہ ہر value پہ positive یہ کیا آئے گا 2 over 1 plus x کا سکیر ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں اس interval میں سے جو مرضی آپ value دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس positive آئے گا ٹھیک ہے اور 0 پہ answer آپ کے پاس جو ہے وہ 2 آئے گا ٹھیک ہے اب next جیسے جیسے آپ 0 سے آگے جائیں گے تو آپ کا denominator increase ہوگا تو پھر آپ کا یہ answer f double dash of x جو ہے وہ اس point پہ functional value جو ہے وہ آپ کے پاس derivative کی کام آئے گی تو جو maximum value ہے وہ 2 پیاس یہ 0 پہ آ سکتی ہے ٹھیک ہے maximum یعنی کہ m جو ہے یہاں پہ ہمارا 2 ٹھیک ہے maximum value جو ہے وہ 2 ہوا ہے باقی ساری values m double dash of یعنی کہ ڈبل dash of 0 جو ہے وہ ہمارا جو 2 کے برابر ہے وہ m ہے ٹھیک ہے باقی value ساری سے چھوٹی ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ values آپ نے اپنا یہ جو فارمولہ اس میں put کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس b minus a جو ہے وہ 1 آ گیا اور m جواب کا 2 آ گیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا 2 over 12 n square اور error اس نے خود دیا ہوا ہے کہ کتنا جو ہے point zero zero two five اس سے less ہونا چاہیے less than point zero two point zero zero two five ٹھیک ہے اس سے less رکھنے اب یہ less کا کیسے آئے گا اب 12 اس کو simplify کر لے اور یہاں سے n کی value جو ہے وہ اس انقوالٹی سے نکال لے تو n آیا greater than 8.16 اب جب کیونکہ number of interval ہے ٹھیک ہے تو 8.16 تو اب آپ جو ہے یہاں سے n کی value ہم 9 اگر لیتے ہیں ٹھیک ہے greater are equal to 9 ٹھیک ہے تو error will be less than point zero zero two five ٹھیک ہے تو اب n کی value جو ہے وہ 9 لینے کے بار اس کو جو ہے وہ calculate کریں تو یہ دیکھیں یہ 0.69 37 ٹھیک ہے جی i hope کہ اس کو calculate کرنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے example اس سے related جو کل بھی کی تھی اب ہم next میں کو لے کے چلتی ہوں دوبارہ چلے ایک منٹ چلتی اس کے جو ہے وہ repositor rule کے بعد آج simpson rule اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں simpson rule یہ کیا کہتے ہیں جی simpson یہ کہتے ہیں کہ if f is continuous on closed interval a b and a b is partitioned into an even number of equal intervals by the parts اب جو repositor rule تھا اس میں n کی even ہونے کی condition نہیں تھی لیکن یہاں پہ n even ہونے کی بھی condition ہے ٹھیک ہے کہ n جو ہے وہ should be even number of equal even number of equal 7 intervals by the points اسی طرح آپ نے اپنے points ہے وہ decide کی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ simpson rule کہتے کہ a to d f dx is equal b minus a over 3 n f of x not plus 4 f x 2 f x 2 plus 4 x 3 plus 2 f x 4 plus so on plus 2 f x n minus 2 plus 4 x n minus 1 plus f x n اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں جو first x not اور x n ہیں ان کا کوئی بھی multiple نہیں ہے ٹھیک اس کو ذہا دھیان سے دیکھیں یاد رکھنا پہ اس طرح easy ہے اور odd numbers ہیں ان پہ functional values ہیں جیسے x1 x3 ہے ٹھیک ہے اب xn minus 2 یہ بھی even number ہوگا xn minus 1 یہ odd ہوگا ٹھیک ہے تو odd کے ساتھ 4 multiple کے طور پہ آرہا even کے ساتھ 2 آرہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے آپ کے پاس فارمولا to find the integral a to b f of x dx by simpsons rule ٹھیک ہے اب اس کی example دیکھ ہے ایک example number ہے 27 اس کے error کی جو انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے example 27 use Simpson's rule with n is equal to 4 to approximate 0 to 1 dx over 1 plus x square and pi ہاں جی ہاں جو ہے وہ آپ کے پاس point of subdivisions of 0 to 1 into sub intervals are x not equal 0 اور n intervals ہوں گے تو 1 minus 0 over n equal 4 ہے تو یہ آج 1 by 4 length of the interval x 1 1 by 4 next 2 2 by 4 آگ 1 by 2 آگ next 3 by 4 and last 4 by 4 that will be 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 ٹھیک ہے اب یہ جو ویلیوز ہے آپ نے پوٹ کرنی ہے یہ جو اوپر ہم نے فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے یہ پیچھے ٹھیک ہے یہ سمپسنز رول کا ٹھیک ہے اس میں پوٹ کرنے کے بعد اس کو کیلکولیٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آیا پوائنٹ سیون ایٹھ فائی تری نائن ٹھیک ہے اگر جو اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو پوائنٹ سیون ایٹھ فائی فور اپروکسیمیٹلی آگیا اب اگر ہم اس کو ڈائریکٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینجنٹ انوارس آف ایکس آیا ٹھیک ہے اس کی انٹیگرل کو ایٹھ جب آپ نے کیا تینجنٹ انوارس آف زیرو زیرو آئے گا تینجنٹ انوارس آف ون پائن بائن فور اور پائن بائن فور اپروکسیمیٹلی ایکوال دو پوائنٹ سیون ایٹھ فائی فور ٹھیک ہے وہ چیلز تا ہے اپروکسیمیشن تھری پوائن فور وان سکس فور پائی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پھر یہ آپ نے جو پائی کے لیے اپروکسیمیشن کرنی تھی انٹیگرل کی وہ آپ کی آگئی اب آج جو میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کل میں نے آپ کو کوئسن دیئے تھے کوئسن نمبر ٹویل تک ٹھیک ہے آج آپ نے ان کو بائی سمپسنز جو رول ہے وہ آپ نے کرنا ہے کلاب نے ان کو ٹرپوزائیڈل سے کیا تھا آج آپ ان کو سنسن سے کریں گے انشاءاللہ کلاب ہم بھی نیکسٹ پورس ہیٹ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ